مافیا عتیق احمد کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے مقدمے کی ویویچنا میں پولیس کو کرچھنا کے میرکپور اپھار میں سات کروڑ کی بینامی پروپٹی کا پتا چلا تھا پولیس نے راجس بربھاق سے جمین کا ستیپن کر آیا جس میں ماملہ صحیح پایا گیا اس کے بعد عتیق احمد کی اس بینامی سمپتی کو گینگسٹر ایکٹ میں کرٹ کرنے کے لیے ڈی سی پی سٹی دیپک بھوکر نے پولیس کمیشنر کو ریپورٹ بھیج دی ہے ان کے مطابق پولیس کمیشنر کوٹ کی انمتی ملنے کے بعد گینگسٹر ایکٹ چودہ ون میں کرکی کارروائی کی جائے گی جانکاری کے انصار نواب گنج کے کرولی نوازی شیام سروج نے پولیس کو بتایا تھا کہ عتیق اشرف نے اس کے نام پر بینامی سمپتیاں بنائی وہ اترسویا نوازی دو بھائی جاوید و کامران کے گھر میں صفائی کرمی تھا اس کے نام پر جمین کا بینامہ دو ہزار اکیس میں کرا دیا تھا بینامے سے پہلے اسے بندھگ بنا کر پیٹا گیا اور کاغذات پر دستخط کرائے گئے تھے عتیق و اشرف کی موت کے بعد دونوں بھائی اکت سمپتیوں کو اپنے نام لکھانے کا دباو شیام پر بنا رہے تھے اس ماملے میں اترسویا پولیس نے کل چار کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا ہے ڈی سی پی نگر نے بتایا کہ ان سمپتیوں کو اپراد سے ارجت مان کر انہیں کرب کرنے کے سمبند میں ریپورٹ پولیس آیوک میایالے میں بھیجی گئی ہے انمتی ملتے ہی انہیں کرب کیا جائے گا ایک یہ انپٹ پولیس کو ملی تھی اور کیونکہ یہ گینگسٹر ایکٹ کی بیویچنا پر چلت ہے تو اس میں گینگسٹر ایکٹ چودہ ایک کے تحت ایک شیام جی نام کی وقتی کے نام پہ کچھ جمینے نینی تانا چھتر میں ملی تھی اور جب اس میں گہنتا سے جانچ کی گئی انویسٹیگیشن کے دوران تو اس میں یہ پایا گیا کہ وہ بہنامی سمپتی ہے اور وہ جو مافیا اس میں مرتک اتیق اسے سمبندید وہ جو پروپرٹی تھی تو اس میں جو پروپرٹی ایڈنٹیفائی ہوئی ہے اس کی قیمت لگ بک سات سے آت کروڑ ہے باجاروں قیمت جو ہے اور اس میں میرے دوارہ جو سی پی کورٹ میں ریپورٹ پریشت کی گئی ہے تاکہ اس میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت اس کی کورکی کی کاروائی ہم سنشت کر سکتے ہیں اور کچھ جمینے چندھت کی گئی ہیں جو بہنامی سمپتی ہیں دیکھ اس سے پہلے بھی پولیس کے دوارہ گینگسٹر چودہ ایک کے تحت کورکی کی کاروائی کی گئی تھی ایڈنٹیفائی کی گئی ہے ان کی بھی جلد ہی ریپورٹ جو ہے وہ سی پی کورٹ میں پریشت کی جائے گا